السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزبہ خیبر کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اس غزبہ خیبر میں کتنے صحابہ اکرام شرکت کیے تھے اور بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر کس نے ملایا تھا اور اس میں کون سے احکام نازل ہوئے تھے اور کون کون سے جانور حرام قرار دیئے گئے تھے ان سب چیزوں کی پوری جنکاری اس غزبہ خیبر کے سلسلے میں ہے وہ آپ کو بتائیں گے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ تبجہ کر کے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں عرب میں یہودیوں کے قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا یہود ابتدا ہی سے اسلام کے خلاف تھے بنی نظیر نے خیبر جلا وطن ہونے کے بعد یہاں کے یہودیوں کو مرکانہ شروع کیا قریب ہی عرب کا ممتاز قبیل غطفان آباد تھا جو یہود خیبر کا حلیف وہم عہد تھا سلام بن اب الحقیق نے جو یہیہ بن اختب کے بعد یہودیوں کے مسند ریاست پر بیٹھا تھا برا باثر بادشاہ تھا اس نے غطفان اور اس کے آس پاس کے طبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور ایک عظیم الشان فوج لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فتنہ انگیزی کی خبر ہوئی تو عبداللہ بن رواحہ کو یہ جانکاری دی اور صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے خیبر جا کر خاص سلام بن اب الحقیق کو قدل کر دیا محترم سامعین اکرام اسلام بن اب الحقیق کے بعد عصیر بن رضام مسند ریاست پر بیٹھا اس نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میرے پیشروعوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو تدبیریں اختیار کی تھی وہ غلط تھی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دار و ریاست پر براہ راست حملہ کرنا چاہیے چنانچہ غطفان وغیرہ کا دورہ کر کے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لشکر تیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو تحقیقات کے لئے بھیجا انہوں نے بزات خود تحقیقات کر کے اس کی تصدیق کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسالحت کے ذریعے سے اس فتنہ کو دبانے کی کوشش کی اور عبداللہ بن رواحہ کو اس غرض سے اسیر کو لانے کیلئے بھیجا کہ مدینہ بلوا کر خیبر میں اس کی حکومت کی تصدیق فرما دیں چنانچہ اسیر عبداللہ کے ساتھ روانہ ہوا راستہ میں اس کو بدگمانی پیدا ہوئی اس نے عبداللہ بن رواحہ کے ایک ہمراہی مسلمان عبداللہ بن عنیس کی تلوارے چھینے نہ چاہی تو عبداللہ نے اس کی بدنیتی پر اسے قتل کر دیا اس کے قتل پر فرقین میں تلواریں نکل آئیں اسیر کے سب ساتھی مارے گئے صرف ایک زندہ بچا یہودی پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے اسیر کے قتل سے انہیں ایک بہانہ ہاں تھا گیا اور وہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بلکل آمادہ ہو گئے محترم سامعین کرام سب سے پہلے ان کے حلیف بنی فزارہ محرم سات ہجری میں جی قردہ کی چرہگاہ پر جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مویشی چرہ کرتے تھے حملہ کر کے چند اونٹنیاں لے گئے لیکن سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے جو برے تیر انداز تھے اس کا تعاقب کر کے اونٹنیاں چھین لی اس واقعہ کے بعد آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے مقابلہ میں آنا پر آ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے ساتھ ہجری میں سلسہ مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے مقام رجیع میں عورتوں اور برادری کا سامان چھون کر خیبر روانہ ہوئے راستہ میں غطفان ہتھیار لگا کر نکلے لیکن یہ دیکھ کر خود ان کا گھر خطرہ میں ہے لوٹ گئے خیبر میں یہودیوں کے چھیک لے تھے ان میں بیس ہزار آزمودہ کار سپائی موجود تھے عرب کا نامور بہادر مرحب بھی یہی رہتا تھا مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ کر یہودیوں نے سامان رصد قلعہ نعم میں جمع کیا تھا اور فوجیں نطاعت اور قموس میں تھی اس لئے مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر سب سے پہلے قلعہ نعم پر حملہ کیا لیکن یہاں کوئی بڑی فوجی موت نہ تھی اس لئے آسانی کے ساتھ فتح کر لیا اور چھوٹے قلعے بھی آسانی کے ساتھ تسخیر ہو گئے سب سے اہم قموس کا قلعہ تھا مرحب اسی میں رہتا تھا اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے خاص احتمام فرمایا اور پہلے یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اس مہم پر معمور فرمایا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی علم کی مرحمت فرمایا مرحب رجس پغتا ہوا مقابلہ میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کی ہمت چھوٹ گئی اور بیس دین کے محاصرہ کے بعد قموس کا قلعہ فتح ہو گیا اس معرقہ میں تیرانوی یہودی اور بیس مسلمان مقتول ہوئے خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا یہودیوں نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضہ میں رہنے دی جائیں ہم اس کے معوضہ میں اس پیداوار آپ کو دیا کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا جب بٹائی کا وقت آتا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے وہ غلہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کہتے جو حصہ چاہے لے لو یہودیوں پر اس کا یہ اثر بران کہ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہے اس جنگ میں رئیس خیبر کی لڑکی صفیہ قید ہوئی ہوئی تھی اور حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی حصہ میں پنی تھی لیکن لوگوں نے عطراز کیا کہ قریضہ اور نظیر کی رئیس وحیہ کی حصہ میں نہیں جا سکتی تو رسول اکرم صلی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی اس کا اہل نہیں ہے ان کے اعتراض پر آپ صلی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا خیبر فتح ہونے کے بعد بھی یہودیوں کی مخفی شرارتیں جاری رہیں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے بہت کم نوش فرمایا تھا اس لئے آپ پہ زہر کا اثر نہ ہوا اس زہر کی جو جنکاری تھی جس نے کھانے میں ملائی تھی اس کی جنکاری اللہ نے وحی کے ذریعہ بتایا تھا لیکن ایک دوسرے صحابی بشر بن برہ رضی اللہ عنہ حلاق ہو گئے تھے زہر کی وجہ سے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ نے ان کے قصاص میں زینب کو قتل کرا دیا غزبہ خیبر کے سلسلے میں متعدد احکام جاری ہوئے درند جانور پنجہ والے پرند گدھا اور خچر حرام قرار پائے لونیوں سے تمتع کے لئے استبراء یعنی چند دنوں تک توقف کی قید ہو گئی چاندی سونے کا تبادلہ تفاظ الحرام قرار دیا گیا محترم سامعین کرام خیبر کے بعد آزنا آئے اور تیب برسا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مدعم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اس لئے جنگ ہوئی لیکن یہودیوں نے معمولی مقابلہ کے بعد سپر ڈال دی اور خیبر کی شرائط پر سلح کر لی اور محترم سامعین کرام اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور سلح حدیبیہ کے شرائط کے مطابق بغیر اسلحہ کے مکہ میں داخل ہوئے کفار مکہ تین دین کے لیے شہر خالی کر کے پہاروں پر چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دین قیام کے بعد عمرہ پورا کر کے مدینہ واپس تشریف لائے رمل کی سنت اسی عمرہ میں جاری ہوئی محترم سامین اکرام اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہمیں اس چیز کی جنکاری ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عورت نے زہر دیا تھا اور اس زہر کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے تشریف لائے تھے یہ پہلی عمرہ تھی محترم سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رسلداروں میں ضرور شیئر کریں اور رسلداروں